جب وہ باہر قطرے نظر آتے ہیں تو اب آپ کا دماغ لطف لینے کی بجائے وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے لطف کا اور فکر میں آ جاتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا یہ ڈروپ کیوں آگئے اب کیا ہوگا یہ تو توانائی ضائع ہو گئی یہ تو منی نکل گئی یہ تو میں کمزور ہو جاؤں گا اور اب کیا ہوگا اگر میرے سے کچھ نہ ہوا یہ ساری چیزیں سوچ میں لگ جاتا دماغ ہٹ کے ان ڈروپنگ پہ چلا گیا تو وہاں سے کنیکشن ختم ہو گیا دماغ سے لطف کا یہ سگنل ڈاؤن ہو گیا سگنل بند ہوئے تو یہ ڈاؤن ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر اسلام نبید سیکسولوجسٹ آلٹرنیٹی میڈیسن مور دن تھرٹی فائی ویئر پیکٹرس ہے میری سیکسولوجی میں آلٹرنیٹی میڈیسن میں یہ ویڈیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایڈوکیشنل پرپس کی ہوتی ہیں ایڈوکیشنل پرپس میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو جریان کے بارے میں بتایا تھا اور مجھے امید ہے کہ جریان بہت سے لوگوں کا انشاءاللہ غائب ہو چکا ہوگا یا ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا پھر بھی کیونکہ دو تین چیزیں رہ گئی تھیں تو وہ میں ابھی اس میں بیان کروں گا تو یہ مکمل ہو جائے گی ان دو پارٹس میں وہ پارٹ ون تھا جریان کا یہ پارٹ ٹو ہے تو اسی طرح میں نے اس کے بعد میری جو ویڈیو آئے گی وہ آئے گی میں ابھی بتا دیتا ہوں ہینڈ پریکٹس کی کھلی چھٹی یا ضبط نفس یہ پارٹ ون ہوگا اور ایک پارٹ ٹو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا درست طریقہ نقصان ازالہ یہ میری اس کے بعد ویڈیو آ رہی ہیں جریان کے بارے میں جو چیزیں رہ گئی تھیں جو حصہ دوم جریان کا پارٹ ٹو جریان کے کترے اور تناؤں میں کمی کا تعلق کیا ہے کترے آنے پر تناؤں کم ہو جاتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے کچھ کا یہ تھا ایک سوال کہ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں سیکس کے بارے میں پھر بھی اگر اس کا سوچ سے تعلق ہے تو ہمیں بغیر سوچے یہ کترے کیوں آ جاتے ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ان کتروں کے آنے سے اگر ان کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر ہمیں کمزوری کیوں ہو جاتی ہے تو پہلے تو میں اسی کا جواب دے دوں کہ کمزوری کیوں ہو جاتی ہے دیکھئے ذہنی طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی جگہ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور گلی کے کونے پہ آپ ایڈریس پوچھتے ہیں کہ جی فلان کا گھر کہاں ہے وہ آپ بچے کھیل رہے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی وہ گھر تو وہ کونے پہ ہے اس گلی کے لیکن خیال سے جائیے گا یہاں گلی میں ایک خطرناک کتہ ہے تو آپ جب اس گھر کی طرف چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے اگر کتہ آپ پہ اٹیک کرے تو آپ روک سکیں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ بڑے ایکٹیو بڑے اوور کانشس ہو کے وہاں سے گزرتے ہیں دیکھتے ہوئے چاروں طرف چکنے ہو کے آپ کی آپ آپ کی نبض تیز ہو جائے گی آپ کی زبان خوشک ہو جائے گی آپ کے ماتھے پہ پسینہ ہوگا آپ کی سانس تیز ہو جائے گی آپ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس منزل کی طرف جائیں گے اس گھر کی طرف جائیں گے اور جلدی سے جا کے اس کا دروازہ اس کی بیل کھٹائیں گے ایک دفعہ بیل دیں گے فوراں دوسری بیل دے دیں گے تاکہ وہ جلدی سے دروازہ کھولے اور آپ کسی پروٹیکشن میں سیف موڈ میں پہنچ جائیں اتنے میں وہ دوست باہر نکلتا ہے جس سے آپ ملنے گئے ہیں بھائی کون اتنی کیا جلدی ہے آپ دیکھتا ہے آپ کو ہو اچھا آپ بھائی خیریت ہے آپ گبرائے ہوئے لگ رہے ہیں یار آپ کی گلی میں کتہ ہے سنے بہت خطرناک قصوں کا تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یہاں تو کوئی کتہ نہیں ہے ہماری گلی میں وہ تو آپ سے بچوں نے مزاق کیا ہوگا ایسی یہاں تو کوئی کتہ نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ صرف آپ نے کتہ دیکھا بھی نہیں تھا صرف آپ کے دماغ نے تسلیم کر لیا تھا کہ گلی میں کتہ ہے اور آپ کی باڈی کے گلینڈز نے کام کر کے آپ کی نبز تیز کر دی آپ کے رنگٹے کھڑے کر دیئے آپ کی سانس تیز ہو گئی آپ کے ماتھے بے پسینا آ گیا یہ سارا کچھ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی یہ کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں ہوا کیوں ہوا کہ دماغ نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا تھا دماغ جب کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کا ریاکشن دیتا ہے باڈی کو آرڈر چلے جاتے ہیں نروے سسٹم ایکٹیو کر دیتا ہے گلینڈ کا سسٹم انڈوکرائن سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے اگر آپ اسے سمجھیں گے تو اپنی کمزوری کو بھی سمجھ جائیں گے چونکہ آپ نے اسے ایک جریان کو بیماری سمجھ لیا ہے اس لیے آپ اسے اس کے نتیجے میں عام کسی اور وجہ سے ہونے والی کمزوری کو بھی اس کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کمزوری آپ کا ہوموگلوبین کام ہو ہو خوراک میں کمی بیشی ہو میل نیوٹریشن ہو کوئی بیماری ہو جگر کی بیماری ہو آنتلیوں کی بیماری ہو میدے کی بیماری ہو کوئی آسابی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے ویکنس کی اس کی وجہ سے ویکنس نہیں ہو سکتی کوئی سینٹیفک تو جی نہیں ہے اس کی ہاں اگر آپ نے قبول کر لیا پھر تو آپ کو پھر آپ کو کسی چیز سے بھی کمزوری ہو سکتی جس کو قبول کر لیا میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے جو سمجھنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ کمزوری کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کمزوری کا تعلق جسمانی دوسری چیزوں سے ہوتا ہے آپ اس کو چونکہ آپ کے دماغ میں ڈال دیا گیا اس لئے آپ اس سے جوڑ لیتے ہیں اگر کمر میں درد ہو رہے تو جو عورتوں کو کمر میں درد ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو اور تکلیف ہوتی ہے کسی کو یاداش کمزور ہو رہی ہے کسی کی نظر کمزور ہو رہی ہے کسی کو چکر آ رہے ہیں تو وہ اور بیماریاں اور وجوہات ہیں اس کے ساتھ کیوں جوڑیں گے ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں میرے پاس آتے ہیں لوگ دس چیزیں گناتے ہیں کہ جی اس سے یہ بھی ہو گیا اس سے یہ بھی ہو گیا اس سے مجھے چکر بھی آتے ہیں میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا میری نظر کمزور ہو گیا ہے میرا دل زیادہ دھڑکتا ہے جب ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ جسمانی چیزیں اور نکلتی ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جائیں بھئی اپنے فیملی ڈاکٹر سے اس چیز کا ٹیٹمنٹ لیں تو بہرحال یہ ایک زمنی بات تھی ایک تو یہ اس کو ہے دوسری چیز اب آ جاتے ہیں ہم اس کی طرف کہ جو یہ قطرے آنے پہ تناؤں کم ہونا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا اس کی طرف آتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوی سے پیار محبت کرتے وقت قطرے گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو فوراں تناؤں کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے قطرے گرنے سے تناؤں ختم ہونے کا آپس میں جسمانی تعلق کوئی نہیں ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے کہہ دینے سے یہ آپ کو تسلی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا مشاہدہ ہے کہ یہ ایسا تو ہو رہا ہے اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا تعلق ہے اس کا نفسیاتی تعلق کس طرح سے ہے جیسا کہ پشلی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ جریان ایک دن میں غائب اس میں تین میجر سسٹم بھی میں نے بتائے تھے کہ تین میجر سسٹم جو میری ویب سائٹ پہ فارمز ڈاؤنلوڈ جو ہیں فارمز کے اس میں دیا ہوا ہے اسے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ ہے تیکسولوجس پاکستان ڈاٹ کام اس پہ جا کے فارم پہ جائیں اور اس میں تین میجر سسٹم دیکھیں تو اس میں بتایا ہے کہ کس طرح سے تین سسٹم مل کے کام کرتے ہیں دماغ جب جنسی طور پر لطف لیتا ہے تو خیالات یا تصویر یا ٹچ کرنے سے دماغ سگنل جنریٹ کر کے آساب کے ذریعے وہ سگنل اوزو تک پہنچاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اوزو کی جڑ میں لگے ہوئے کاؤپر گلینڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو کہ لوبریکنٹ یا لواب سے اس کو تر کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں منی خارج ہو تو آسانی سے نالی تر ملے اور وہ جرسوں میں تیرتے ہوئے متوقع رگڑ سے بچتے ہوئے خارج ہو جائیں اور کسی ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو ایک تو یہ کام ہوتا ہے کاؤپر گلینڈ کا دوسرے نمبر پر دماغ سے آنے والے وہ اسابی سگنل اوزو خاص کے مسل کو ریلیکس کر کے خون بھرنے کے لئے تیار کرتے ہیں وہ جو سگنل آئے ہیں جو سوچ کے سگنل آئے ہیں جو لطف کے سگنل آئے ہیں دماغ سے جس جو ٹچ یا تصویر یا بعد سے پیدا ہوتے ہیں تو جب وہ سگنل آکے سموت مسل کو ریلیکس کریں گے تو بلڈ برنا شروع ہوگا تو تناؤ شروع ہو جائے گا اور وہ تناؤ مسلسل اس وقت تک رہے گا جب تک کے لئے جب تک یہ لطف کے سگنل آتے رہیں گے اب ہوتا کیا ہے جیسے ہی وہ کاؤپر گلینڈ کے ڈروپنگ چونکہ اب وہ آپ کا مسلسل تناؤ بھی ہے لطف بھی ہے سگنل بھی ہیں تو وہ کترے باہر تک پہنچ جاتے ہیں تو جب وہ باہر کترے نظر آتے ہیں تو اب آپ کا دماغ لطف لینے کی بجائے وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے لطف کا اور فکر میں آ جاتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا یہ ڈروپ کیوں آ گئے اب کیا ہوگا یہ تو توانائی ضائع ہو گئی یہ تو منی نکل گئی یہ تو میں کمزور ہو جاؤں گا اور اب کیا ہوگا اگر میرے سے کچھ نہ ہوا یہ ساری چیزیں سوچ میں لگ جاتا ہے جب دماغ سوچ میں لگ جائے گا کسی بھی اور لطف کے علاوہ کسی سوچ میں چلا جائے جس طرح سے ٹیلی فون آنے پہ بھی تو ڈاؤن ہو سکتا ہے کوئی کسی نے دروازہ کھڑکا دیا تو بھی تو ڈاؤن ہو سکتا ہے کیوں دماغ لطف سے ہٹ کے کنیکشن دروازے کی گھنٹی پہ چلا گیا یا ٹیلی فون کی گھنٹی پہ چلا گیا اسی طرح دماغ ہٹ کے ان ڈروپنگ پہ چلا گیا ڈاؤن ہو گیا آپ جب دوبارہ اگر تو آپ نے اس سے بیماری سمجھ جا ہوا ہے تو آپ اس فکر میں اور زیادہ خوفزد ہو جائیں کیوں جیسے ہی آپ کا خیال کتروں پہ جائے گا دماغ سے لطف گیا ہلکا سا ڈاؤن ہوا آپ نے دیکھا اوہ مائی گاڑ یہ تو ڈاؤن ہونا ہیرو ہو گیا اب اور فکر میں چلے گیا یہ بالکل ڈاؤن ہو جائے گا پوری توانہ ہی ختم ہو جائے گی یعنی تناؤ تو توناؤ ختم ہوتے ہی آپ پہ ذہن پہ خوف بیٹھ گیا اب اگلے دن بھی اسی طرح ہی ہوگا جب آپ کترے دیکھیں گے وہ خوف آپ کو دامن گیر ہوگا سگنل کاٹ دے گا تناؤ ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا مسئلہ چلتا رہے گا اسی طرح تو اس لیے اس کو دیکھیں جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈروپنگ تو قدرتی ہے یہ نیچرل فنانہ ہے یہ تو لبریکنٹ ہے یہ تو اللہ کا توفہ ہے اس کی اس کتروں کے برابر تو ابھی تک ابھی تک جو لبریکیشن بنا رہے ہیں وہ اس کتروں کے برابر وہ ٹیوب نہیں بنی آٹھ ہزار نو دس ہزار بارہ ہزار کی ٹیوب وہ ابھی تک نہیں سب سے سستی جو ہے میرے رکل بارہ سو رپے کی ڈیو ریکس والوں کی آتی ہے تو وہ میں یہاں پبلسیٹی نہیں کر رہا ہوں لیکن لوگ پھر وہ پوچھیں گے مجھ سے کہ کونسی ٹیوب اس لیے میں نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں یہاں جو ملتی ہیں وہ عموما یہی ملتی ہے کی وائی جیل بھی ملتی ہے اور وہ بھی ملتی ہے دیو ریکس والوں کی تو وہ کترے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے ہاں الٹرسم ہیں اسے خوش کرتے ہیں جو قدرت نے دیئے ہیں لبریکینٹ کے طور پر اسے خوش کرتے ہیں اور وہاں ضرورت کے تحت لبریکیشن کے طور پر یا تھوک لگاتے ہیں اور یا باہر سے خرید کے جو ہے جیل لے کے آتے ہیں یا آئل لگاتے ہیں یا کریم لگاتے ہیں تو یہ جو قدرت نے دیئے ہیں یہ پسند نہیں ہے کیا تو سوچنے کی بات ہے تو اس کو کیونکہ اب یہ سٹریٹ نالج کی وجہ سے لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں خوفزدہ ہو جاتے ہیں لطف کٹ جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہو گیا کہ یہ کترے ڈاؤن نہیں کرتے سگنل فکر کی وجہ سے منقطع ہونے کی وجہ سے ڈاؤن ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھا سکوں گا چونکہ آپ کو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کترے آنے کے بعد یہ ڈاؤن ہوا ہے تو آپ اس سے اسو سیٹ کر دیتے ہیں اس سے مکسنگ کر دیتے ہیں اس لیے آپ اس خوف میں جا کے اپنے تناؤں کو گوان بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ڈروپ کو انجوائی کیجئے تو یہ نہیں ہوگا کتروں کے گرنے سے نہیں بلکہ کتروں کے ناجائز فکر سے ختم ہوتا ہے اور لبریکنٹ کے طور پر تھوک لگانے کی وجہ ان کتروں کو انجائی کیجئے یہ قدرت کا بہتری نتیہ ہے کبھی تناؤں ختم نہیں ہوگا تجربہ شرط ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس وقت اس وقت تو جنسی خیالات کو اب اگلا سوال ہے کہ ہم جنسی خیالات کو سوچتے بھی نہیں ہیں پھر بھی یہ کترے کیوں آتے ہیں مثلا نماز میں رکوع کرتے ہوئے یا صبح صبح ٹائلٹ بیٹھتے ہوئے یا وزن اٹھاتے ہوئے وغیرہ بلکہ درست فرمایا آپ نے اصل میں ہم کسی نہ کسی وقت جنسی خیالات سوچتے ہیں دیکھتے ہیں تصویر یا کوئی چیز تو اس وقت ایکٹیو ہمارے گلینڈ جو ہیں وہ کپر گلینڈ ایکٹیو ہو کے لواب چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چونکہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تو وہ نالیوں میں پڑے رہتے ہیں یا تو وہ پشاب اس کو دھو کے گرائے گا پشاب جب آئے گا تو پشاب کے ساتھ گر جائیں گے یا کسی وقت پھر ہم نے دوبارہ سوچا تو پھر وہ زیادہ آ جائیں گے یا کسی وقت جو پڑے ہوئے ہیں ہم نے وزن اٹھایا ہے یا جھکے یا کچھ ہوا تو اس وقت وہ گر جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس وقت تو ہم نے نہیں سوچا حالانکہ جو آپ نے رات کو سوچا تھا جو کل صبح سوچا تھا یعنی کسی وقت بھی پشاب آنے سے پہلے جو ہم نے سوچا وہ اس میں سپیر پڑے ہیں وہ یا پشاب سے گریں گے یا جھکنے سے گریں گے اس لیے آپ کو وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ان کی جو اکثر یہ کہتے ہیں جی کتروں کی ہمیں اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے کتروں کی وجہ سے نماز پڑھنے میں دکت ہوتی ہے ان سے ان کا دراصل ہر انسان چونکہ کسی نہ کسی وقت سوچتا ہی ہے تو حجان انگیزی ان کو ہوتی ہے کترے نالی میں آ جاتے ہیں اور یا تو وہ یعنی اس وقت کسی وقت جھکنے سے یا کپڑے ناپاک ظاہر ہیں پھر وہ ہوں گے تو ان کے لیے آسان حل ہے چونکہ نماز برائی بےہائی سے روکتی ہے اور وہ واقعی حقیقی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خیالات کو پاکیدہ رکھیں یعنی جن کی نماز ناجیز جنسی خیالات و جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں سکھاتی اور وہ نگاہوں کی پاکیزگی عطا نہیں کرتی تو انہیں کتروں سے کپڑوں کی ناپاکی کا فکر نہیں کرنا چاہیے یعنی خیالات اور نگاہیں گندی ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی مگر ان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے یہ کیسا مزاک ہے دین کے ساتھ یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے جائز پارٹنر کے تک محدود رکھتے ہیں ان کو بھی کترے آتے ہیں تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک کام کے کلیے پر عمل کریں وہ کیا ہے کہ جب آپ جوب پہ ہیں بزنس پہ ہیں مشکت میں ہیں کام میں ہیں مسروفیت ہے دن میں تو اپنے آپ کو محدود رکھیں دن میں بیڈروم کے علاوہ اپنے جذبات کو بھڑکنے نہ دیں ان کو کنٹرول کریں ایک وقت میں جب آپ بیڈروم جائیں گے تب آپ ان خیالات اور ان جذبات اور ان کو کھلی چھٹی دیجئے اور خوب انجائے کیجئے اور اسے زندگی کا حصہ تسلیم کیجئے کترے زندگی کا حصہ ہیں نعمت الہی ہیں اس وقت اگر یہ جب آپ پارٹنر کے پاس بیٹھے ہیں کترے آئیں گے تو یہ قدرت آپ کو لبریکنٹ دے رہی ہے وہ قدرت فری میں دے رہی ہے اور ٹاپ کلاس کا دے رہی ہے اسے ضائع مت کریں اسے استعمال کریں اسے انجائے کریں مجھے یہی کہنا تھا بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئی اور اگر دنیا میں کسی ایک انسان کو میری اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا تو میری محنت راز آئے گی اور اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو پھر اور اس سے آپ اس پر کمنٹ بھی کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ تک آتی رہیں اب اس کے بعد اگلی ویڈیو جو آنی ہے وہ انشاءاللہ اس پہ آئیں گی ہینڈ پریکٹس پہ تو میں نے پہلے اس کا آناؤنس کر دیا ہے انشاءاللہ بہت جل اپنا خیال لکھئے گا تینکیو بری مائٹ ٹیک کیئر اللہ حافظ